بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہیں ویزی ایکسپائر ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کچھ لوگ دو مہنے کے لیے آئے تھے تین مہنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں تھا اتنا رہنے کے لیے گروہ میں حالات کچھ ایسے پڑ گئے لوگ بہت پریشان ہیں واپس جانے کے لیے اپنی جوپس کے لیے کام کے لیے تو سولہ جون انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے لیکن اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سولہ جون کی ڈیٹ فائنل کی جا رہی ہے آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ سولہ جون انڈیا کی جو ہے وہ چھے جولائی تک کر دی ہے سسپینڈ تو انشاءاللہ پی آئیے کی جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ سولہ جون کو بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ پیکج بھی دے رہے ہیں پی آئیے والے یعنی کی ائرپورٹ سے ہوتل کرتی نار چولہ دن کا وہ تقریبا میں نے پانچ ہزار دو سو پچیس درم کی دیکھی ہے فلائٹ وہ شو ہو رہی ہے سولہ جون کی تو انشاءاللہ میں نے کہا چلو آپ سے یہ نیوز تھی آپ تک شیئر کر دوں ویزے نکر رہے ہیں ویزے ویزا بھی دبائی کا لگ رہا ہے ڈن بیس پہ لگ رہا ہے ستارہ سو درم کا دوزار درم کا تین ہزار درم کا لیکن کسی اچھے بندے کو دیجئے اچھے بندے سے لگوائیے لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے جانا ہے کچھ لوگ تیس جون بھی کہہ رہے ہیں کہ تیس جون تک فلائٹ سے اوپن ہوں گی لیکن ابھی ڈیٹ فائنل ہو جائے گی انشاءاللہ ایک دو دن میں سوار سنڈے تک کنفرم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا ویزا اکسپائر ہو رہا ہے تو آپ افغانستان کا اسلام آباد سے ویزا لیں ٹھیک ہے تو وہاں چودہ دن کرتی نہیں کریں وہاں سے دبائی جلے جائیں تو یہ آپ کا اسلام آباد سے افغانستان لہور سے جائیں افغانستان وہاں چودہ دن رکھیں دبائی جائیں دبائی کی ٹکڑ لیں وہاں سے تو یہ آپ کا ٹوٹل خرچ آئے گا تقریبا ایک لاکھ پجتر ہزار ایک لاکھ اسی ہزار ڈیڑھ لاکھ تک آپ کا خرچ آئے گا کم اس کم اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے نیچے نہیں ہوگا ویزا آپ کو اسلام آباد سے افغانستان کا فری ملے گا چودہ دن کا پندر دن کا اگر آپ نے کینیا کے درہو جانا ہے کینیا کے درہو بھی جا سکتے ہیں آپ نے وہاں سے آپ کو ای ویزا ملے گا کینیا کا تو آپ وہاں سے جائیں اور امان کا جو ہے امان کا میں آپ کو بتا دوں کہ امان کی فلائٹ سبھی تک بند ہے لیکن ویزے نکر رہے ہیں ویزے بھی بند ہیں لیکن تلقات کی بیس پر نکر رہے ہیں سات سو ریال کا آٹھ سو ریال کا نو سو ریال تک ویزا مل رہا ہے لیبر کا ازاز جو ہے امان کا ٹھیک ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اس ماہ کے اند تک فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم بات ہے اس ماہ کے اند تک فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی انشاءاللہ